یہ بھی تمام طرح آپ کے اقدامِ ظاہرہ اور شریعتی عمل جو ہیں اس میں میں نہیں کہتا ہے نجات میں اس میں میں نہیں کہتا ہے بھی جاتی ہے پر مجھگارِ عالم نے نماز کو بھی آپ کے لیے باعثِ رحمت اس لیے بنا لیا کہ آقمِ صلاةِ ذکرِ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے چاہا کہ تھوڑا بہت مجھے قمان ہو کہ تم زندگی میں کسی بہانیں تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانیں تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں تو یہ ایک بہانہ دے دیا اللہ نے اپنی یاد کو نماز کہ چلو تم زبردستی سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پڑھ لوگے توہن و کرہن پڑھ لوگے اور میں اس کا صلح تمہیں کم از کم دو زخمیں نہ ڈال کے لوں اگر اس سے بھی کام تر ہے نجات تو اس سے بھی کام تر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقرامی مرتبت میں فرمایا عباس بن جبل مجھے یہ خوش خبریں ملے کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ میں نے دو زخ کی آگ حرام کر دی حضرت معز نے تمہیں حضورت چاہے گناہ کبیرہ کیوں فرمایا چاہے گناہ کبیرہ کیوں معز اس چوش و خروش نوٹ کے بھاگے کہ آج تو بڑی خوش خبری اتری ہے چل کے مسلمانوں میں آناؤنس گئے آگے آگے فقیحی اصل مل گئے عمر بن خطاب مل گئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی خبر اڈتی ہوئی جا رہی ہے رستے بھی دبوچا اور خوب مارا پیٹا گلا لے کے ماز حضور کی سوبر جی شریف میں آئے کہا حضور جی کو عمر مجھے خام خام مار پیٹ رہے ہیں عمر نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑی لاتائل سی خبر اڑا رہے ہیں میں تو نہیں اس کو چھوڑوں گا یہ تو بڑی فضور سی خبر پھیلا رہا ہے حضور جی جیرامی آج بھی اگر آپ یہ کہیں نا یہ بات تو بڑے علماء اٹھا لیں گے چھڑیاں اور کہیں گے کیا لا تاہل خبر ہے بغیر عمل کچھ میں نہیں ملتا مگر لوگ یہ جانتے نہیں کہ نیت نیت کی بغیر تمام عمل جو ہے اور قول و فیل کی ہم آہنگی کے باوجود ایک انسان منافق ہو سکتا ہے خانجین و حضرات قول و فیل کی ہم آہنگی کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ منافق ہو سکتا ہے اگر اس میں تیسری چیز شامل نہ ہوگی اور وہ ہے قول و فیل و فکر تو تمام تصور کی علوم میں صوفی میں اور عالم میں ایک بنیادی فرق صرف ایک ہے کہ صوفی قول و فیل و فکر تینوں کی آہنگی طلب کر رہا ہوتا ہے اور عالم جو ہے قول و فکر قول و فکر کے مطابق پر بات ختم کر دیتا ہے خانجین و حضرات اس مطابقت کو حاصل کرنے کے لئے صوفی کو کتنی محلت کرنی بڑتی ہے اس کو اپنی ترجیحات کے لئے کتنا رجوع کرنا بڑتا ہے یہ اسی وجہ سے جو اتنی ساری داستانیں صوفیاء کے بارے میں یہ علمی لوگ ہیں اس لئے ایک بڑی مشہور مثل ہے کہ تمام عارف عالم ہوتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ عالم عارف ہیں عارف ضرور عالم ہوتا مگر عالم کا عارف ہونا ضروری نہیں اس لئے کوئی انفان ذاتِ الٰہیہ تو بغیر علم کے آہی نہیں سکتا اللہ کے عالم ہی اس سے جادہ جاتے ہیں اللہ کے عالم ہی اس کے لبا رہتے ہیں اور پروردگار نے اپنے دوستوں کی محبت میں فرمایا کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَابٌ وَقَوْدُمْ اَلَا جَنُوبِمْ کھڑے بَائِتھے کَرْوَتُونَ کے بَلْ مِنَا سِكْرُ کرتے ہیں وَيَدْتَفَقْ كَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْسَ اور زمین و آسمان کے تخلیقات پر غور کرتے ہیں خاندین و حضرات کو صوفی ایسے آپ کو نظر آئے جو کاسمولوجی پڑھ رہے ہیں جو علم حیث پڑھ رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے دعویدار علم خدا ہیں ان کو آپ پوچھ کے تو دیش کی تو اتفاق لے کی ہے کہ ویسٹ کے لوگ اس لیے صوفی نہیں ہو سکے کہ انہوں نے کاسمولوجی پڑھی اور پہلا کام نہیں کیا اللہزی نہ یذکرون اللہ قیام انفقاؤتوں والا جنوب تو سٹیفن ہاکنز اس لیے صوفی نہ بن سکا بجبخت کہ اس نے پہلا کام نہیں کیا اور ہمارا صوفی اس لیے صوفی نہیں بن سکا کہ اس نے دوسرا کام نہیں کی ایک ذکر سے گیا ایک فکر سے گیا اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرتا ہے اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے کسی عارف و عالم کے لیے جب تک کہ علومِ ظاہرہ سے مکمل آگا ہی نہ حاصل آپ کا مذہب قدول آئے آپ کے لیے ہر آیت متشابہ ہو جائے گی دیکھئے آپ کو دو چار آیات سنا رہے ہیں پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ آیات متشابہ کیسے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح گا رہے ہیں میخوں گا تو سرا اوپر اوپر آدھی بیسے تو ساری پوری میخ تو نیچے گڑی ہوتی اور آپ کو تو پہاڑی صرف اوپر نظر آتی ہے جب تک آپ ٹائٹینک پلیٹس کی ساخت نہیں پڑے گے آپ کو اللہ کی بات سمائے گئے ہیں یہ زمین کی تخلیق ہے جب تک آپ کو پتہ نہ ہوگا کہ بہاڑ بنتے کیسے آپ کو کبھی نہیں پتہ رکھے گا کہ خدا نے بہاڑ زمین میں کیسے جا رہے ہیں توارک اللہ واسن الخالقی خاتین و حضرات ٹائٹینک پلیٹس یہ جو ہمارے کانٹیننٹس ہیں یہ جو پورے کپورے بنیازم ہیں یہ ایک مایہ پہ کھڑے ہیں مگر آپ کو پتہ ہیں اگر یہ پانی ہوتا تو اس میں دوب جاتے ہیں تو جتنی وسکوسٹی ہے جتنی مایہ کی یہ دینسٹی ہے جتنا وہ تھک ہے اس میں دوبنا اتنا مہار اس لئے لوگ کہتے ہیں بھائی نہ مردار میں کوئی چیز دوبتی مگر پوری زمین کی بہاڑ کی زمین کی پوری دینسٹی جو ہے 2.7 ہے یہ سال چیز ہے دینسٹی تو میکسیمم دینسٹی جو زمین کی ہے 2.7 ہے اور جس لکوٹ پہ یہ تیر رہا ہے اس کی دینسٹی 3.3 ہے دیکھا آپ نے قدر دل آئی کہ اگر اس کی دینسٹی کم ہو جائے اور اگر فرض کیجئے کہ زمین جس لکوٹ پہ جس کو منٹل آف دی آردھ کہتے ہیں اگر منٹل آف دی آردھ کی دینسٹی باہر کی چیزوں کی دینسٹی کے برابر ہو تو آدھے کانٹیننٹس نیچے دوبے آدھے باہر ہو مگر کانٹیننٹس ایسے لگتا ہے دوبے ہوئی نہیں بلکل سالٹ شاید ہی ترے ترتے جا رہے ہیں مگر کانٹیننٹس تر رہے ہیں اور خاتم حضرات پہاڑ اس وقت بنتے ہیں جب یہ برعظم آپس میں تکراتا ہے کوئی چیز اگر مٹی مٹی کی تکرائے کی تو دھول تو پیدا ہوگی تو دراصل پہاڑ جو ہیں اس تکراؤ کی دھول ہے جب منٹل آف دی آردھ سے گیسیس والیومز اور انتہاد ارجہ کی شدید دبتی ہوئی دھاتوں کا دھوان اوپر چڑتا ہے اور کانٹیننٹس کے ٹکراؤں سے وہ پھر زمین کے اوپر یا ہمیشہ کناروں پر تکراتا ہے آپ کا یہ جو سلسلہ کوہ ہمالیا ہے یہ یورپی ماؤنٹنز کے ساتھ جا کے ملتا ہے اسی لیے یہ لمبا سلسلہ بھاری ہے جب یہ اوپر تکراؤں کا چڑتے ہیں تو یہ 2.7 کی ڈنسٹی سے فکس ہو جاتے ہیں اوپر اور اتنے ہی نیچے چلے جاتا ہے تو خادم اللہ یہ زمین سے گزرتے ہوئے جتنا سٹون اوپر جاتا ہے اتنا ہی سٹون نیچے جاتا ہے اس سے زیادہ ڈبل اور ڈربل آن تک یہ زمین کے سنٹر میں پہنچ کر اس منٹل میں تیارہ ہوتا ہے اس منٹل میں اس فلوڈ میں جو زمین کی نیچے ہے اس پہ یہ تیارہ ہوتا ہے پہاڑ جاتا ہے اور اگر آپ اس کا اوپر کا اور نیچے حصے کا ایمرنز کر لینا تو تبارک اللہ وحسن الخالقین آپ کو پکا یقین ہو جائے گا کہ یہ میخوں کی طرح کر لینا یہ میخوں کی طرح کر لینا اوپر صرف اس کے سراسہ نیچے اصلی مرخ وہاں اب سوال لے کہ اس منٹل تک کیوں جاتے ہیں اگر اس منٹل میں پہاڑ نہ جا رہے ہوں تو فکس ہو جائیں اور ذرا سے زمین کی رفتار کے جھٹکے سے یا زمین سے جدا ہو جائیں جو قیامت کے وقت ایسا ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح جوڑے ہیں اس لیے کہ منٹل ریچڈ ہو جائے ہیں اور اڑتالیس ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہوئی یہ زمین یہ پہاڑ اس پہ ٹھہر جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح یہ ذروں میں بکھرتے ہوئے پوری کی پوری زمین کو اندھیر کر دیں گے اور زمین و آسمان تاریخ ہو جائیں گے سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے گدلے پڑھ لیا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے خاتین حضرات یہ وہ آیات ہیں جو متشابہ قرار دی گئے متشابہات یہ قرآن کا ایک اصول ہے یہ متشابہات کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو آیات قرآن اپنے وقت میں واضح نہ تھی ان کو اس لیے متشابہ کرا دیا کہ ابھی انسانی تحقیق و علمی جستجو نے ان وضاحتوں کو مہدیہ نہیں کیا تھا کہ جو ان کو ثابت کر سکتے انسانی ترقی صرف قرآن کے ثبوت تک ابھی دو چار آیات مزید وضاحتوں کی محتاج ہے جو ہمارے لئے کلئر ہیں مگر ابھی کوئی ویسٹن یا دوسرے لوگوں کی تحقیق تو انسٹیبلائز نہیں کر سکتے تو پورے کا قرآن جو ہے ایک ایک لفظ جب اس کا ثابت ہو جائے گا اب اس کی غلط فہمی علم کے نہ ہونے کی غلط فہمی اور علم کے ہونے کا ثبوت دیکھیں کہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے زور بازو سے بنایا ہم سے مسیطر کر رہے ہیں حضرات گرامی اپنے اپنے قرآن جا کے دیکھئے ہیں کیونکہ مڈیول ایج کے علماء کا علم زیادہ نہیں تھا اور وہ کاسمالوجی نہیں جانتے بائنل کائناتی علوم کے مالک نہیں تھے تو ان کو جب آنکھیں اوپر اٹھاتے تھے تو ہر چیز کھڑی لگتی تھی تو جب وہ کھڑی لگتی تھی تو وہ اس مشکل میں پڑے ہوئے تھے کہ کیسے ساں کیسے اس قرآن کی آیت کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم نے وسیطر کر رہے اگر وسیط ہوتے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیون کا ترجمہ جو تھا موسیون کا ترجمہ انہوں نے زورِ بازو کر دیا رزق کر دیا قوتِ رزق کر دیا احساسِ کشادگی کر دیا اور وہ سادہ سا ترجمہ نہ لکھا ہم وسیطر کر رہے ہیں جسے اٹھارویں اور اونیسی سجل کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں الفر جے آئنسٹائن ہیں the expanding universe of آئنسٹائن کے نام سے جسے واضح کیا اور theory of relativity سے یہ خدا کی آیت کو ثابت کیا کہ واقعی کائنات پیر رہے ہیں خاندین حضرات آج بھی ان متشابہ آیات کے متعلق ہیں آپ اپنے کسی عالم کو دیکھ نہیں سکتے ہیں کسی کتف رجوع نہیں کر سکتے ہیں کسی موڈن عالم کو بھی رجوع نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑکسمت ہی ہے قرآن اس اصل سے آگے ہے قرآن دورِ حاضر کے علوم سے آگے ہے یہ وہ کتابِ علم ہے جس نے احاطہِ فکرِ انسان کیا ہوا ہے یہ وہ کتابِ علم ہے جس نے احاطہِ فکرِ انسان کیا ہوا ہے خالقِ قرآن کو اچھی طرح پتا ہے کہ انسانی فکر کا منطحہ اور مقصود کیا ہوگا کیا پھر خدا اسے تسخیرِ کائنات کیلئے بنا رہا ہے نو ایسا بالکل نہیں ہے کیا دنیا کیا دنیا خلافتِ عرضی کے لئے موضوع ہے نو اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو خلافت کی جگہی نہیں ہے دنیا سچنل مومن یہ تو مومن کا قید خانہ ہے پرورجگارِ حالم نے فرمایا کہ جاؤ نیچے مستقرن و باداؤن الہین تھوڑی دیر قرار ہے تھوڑا سا فائدہ اب اس تھوڑے سے لائرچ اور فائدہ کی یہ اتنا بڑا ڈرمیٹک انسیڈنس کیسے ہو سکتا جو کائنات میں ہوا جس میں